آج دا دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے گروگرام جمعے کی نماز کو لے کر کے جو ویواز چل رہا تھا وہ اب سلجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن سلجنے کے پیچھے کی وجہ ہے لگاتار ان اس تھانوں کا کم ہونا جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی تھی گروگرام کے اندر پرشاسن نے سیتیس ایسی جگہوں کو انومتی دی جہاں پر مسلم سماج کے لوگ اکھٹا ہو کر کے جمعے کی نماز ادا کر سکتے تھے اس کے لیے ان کو رکھ رکھاؤ کا پیمنٹ کرنا ہوتا تھا اس کے باوجود بھی اس پر آپتیا شروع ہوئی اور سنیوکت ہندو سنگرش سمیتی نے ورود کرنا شروع کیا دو سال پہلے سے یہ ورود ہوا تھا لیکن پچھلے دو مہینے میں یہ ورود لگاتار بڑھتا گیا اور پرشاسن نے تین دسمبر کو ایک آدیش نکالا کہ جو سیتیس جگہیں ہیں انہیں کم کیا جاتا ہے اور اب صرف تیس جگہوں پر نماز ہوگی لیکن ورود اس کے باوجود بھی ہوتا رہا پھر اس کو تیس سے بیس پہ لائے گیا یعنی کہ سترہ جگہوں کو کینسل کر دیا گیا جہاں پر نماز کی اجازت دی گئی تھی اب آخر کار پھر سے ویواد ہونا شروع ہو گیا گروگرام کے سیکٹر سیتیس میں پچھلے جمعے کی نماز میں جم کر کے ویواد ہوا کری بیس لوگوں کی اس معاملے میں گرفتاری بھی ہوئی لیکن اب ہندو سنگر سمیتی اور امام سنگٹھن نے زلہ پرشاسن کے ساتھ بیٹھک کی اور اس میں ایک حل نکالنے کی کوشش کی ہے امام سنگٹھن کا کہنا ہے کہ ہم نے تیہ کیا ہے کہ بیس جگہوں پر شکروار کی نماز ادا نہیں کی جائے گی ہمیں پرشاسن دوارہ نردھارت جو رکھ رکھاؤ شلک بھکتان کر کے کچھ دنوں کے لیے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ایستائی آدھار پر چھے استانوں کی آویش شکتہ تھی سنگٹھن زلہ پرشاسن کو نامت مولویوں کے دستاویز بھی جمع کرے گا اور آنے والے سمعے میں صرف بارہ جگہوں پر جمعہ کی نماز ہوگی اور اس کو لے کر کے سنیتھن گندو سنگر سمیتی اور امام سنگٹھن نے باقاعدہ پرشاسن کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک میٹنگ میں یہ تیہ کیا ہے ان بارہ جگہوں کی جو نام ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جس میں جامعہ مسجد صدر بازار ہے سیکٹر ستاون کی مسجد ہے گرام چومہ ہے شیطلہ کولونی ہے شانتی نگر ہے اٹل کٹاریا چوک ہے دیویلال کولونی ہے سرائے الوردی مسجد ہے بادشاہ پر ہے راجیو چوک ہے پٹوٹی چوک ہے اور درباری پور ہے یہ بارہ جگہیں ہیں جہاں پر اب نماز ہوگی اور اس کو لے کر کے دونوں سنگٹھنوں نے ہندو سنگر سمیتی اور امام سنگٹھن نے بیٹھ کر کے زلہ پرشاسن کے ساتھ یہ بیٹھک میں تیہ کیا ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے سیتیس پھر تیس پھر بیس پھر بارہ کیا بارہ پر آ کر کے واقعی میں ہندو سنگر سمیتی اور ہندو سماج کے لوگوں کو تسلی ہو جائے گی کہ اب ان بارہ جگہوں پر تو جمعہ کی نماز ہونے دی جائے یا پھر سے کوئی ویواد آگے بھی کھڑا ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہندو سماج کے لوگ اس پر مطمئن ہو جائیں گے کیا جس طرح کی راجنیتی نماز کے نام پر چل رہی ہے کیا وہ اس پر راضی ہو جائیں گے یا صرف دیکھ دیکھاوے کے لیے بیس سے بارہ کرنے کے لیے اس طرح کی بیٹھک میں ان باتوں کو مانا گیا ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ